ویوالز اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہیں وہ ہے بٹر براؤن شگر کوکیز اس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں ویوالز آپ کے لیے آج بنا رہے ہیں پلین کوکیز براؤن شگر کے ساتھ بنا رہے ہیں یہاں پہ میں نے بٹر لیا ہوا ہے یہ تقریباً 6 ٹیبل سپون ایک ادد انڈا ایک کپ میدہ کوارٹر ٹیبل سپون یہ ہے براؤن شگر یہ ہے بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون یہ ہے بیکنگ پاوڈر یہ ہے ون ٹی سپون کوارٹر ٹیبل سپون یہ ہے وانیلا ایکسٹرا بسم اللہ الرحمنہ کے ساتھ شروع کریں گے سب سے پہلے میں یہ ڈال دوں گی بٹر بٹر ڈال دیا اب اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی یہ براؤن شگر بسم اللہ الرحمنہ اس کو اچھے سے یہاں بھی مکس کریں گے اب اس کے ساتھ میں ڈال دیں گے ایک ادد انڈا اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی یہ بیکنگ سوڈا اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی یہ بیکنگ سوڈا اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی یہ بیکنگ پاؤڈر اس کے ساتھ بھی اس کو اچھے سے مکس کریں گے بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس کی کوکیز بنانا شروع کرتے ہیں ایسے کریمی بن چکا ہے اسی طرح کا سٹریکچر مجھے چاہیے اب اس کو ہم اس کے کوکیز بنانے شروع کریں گے یہ دیکھئے میں نے شاپر لے لیا ہے یہ دیکھئے اس کے کونے اب یہ کریم جو ہے میں اس میں بھر لوں گی اس میں ڈال دیں گے ویولز یہ دیکھئے یہ کریم ہے میں نے اس میں بھر کے رکھئے اور یہ پیزا پلیٹ ہے اس کو میں نے آئل سے گریس کر دیا ہے اور اس کا یہ کونہ کاٹ لیں گے اور یہاں پہ اس کے کوکیز بنانا میں یہاں پہ شروع کر دوں گی یہ دیکھئے کوکیز کو بیک کر رہے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو میں بیک کروں گی یہ دیکھئے میں نے ون ایٹی ڈگری پہ ان بسکٹ کو بیک کرنے کے لیے رکھا ہے تقریباً بیس منٹ کے لیے ان کو بیک کریں گے یہ دیکھئے یہ بیک کر کے میں نے نکالے ہیں یہاں بھی بیک کر کے میں نے نکالے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں ویولز یہ دیکھئے ویولز یہ تھنڈے ہو چکے ہیں ان کو میں نے ڈشاؤٹ کیا ہے یہ چھوٹے بڑے سائز میں میں نے بنائی ہیں اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو اجازت اللہ آپ